اور استاد جی کی بلا نے آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھنے اور پرانے تے صرف کی تیئے اللہ تعالیٰ استاد جی نو مزید درجات بلندیہ نصیب فرمائے اور ایک وظیفہ جڑا ابلیس نے دسیا ہے کدے کدے اوہی وظیفہ دسناوے حالاکہ اوہ وظیفہ دا آپ قیل نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبلا کے فرمایا ابو حریرہ اے جیئے خجوران نا اے صدقات اور فطر یہ خجوران تو انہیں دی رکھوالی تسا کرنی ہے آپ بھرمادے نے میں انہیں خجوران دی رکھی واسطے پیٹھ گیا تو میرے کلی خیال پیدا ہویا کہ اے میں پیٹھنے کی یہ نوافل پڑھتے رہا آپ بھرمادے نے میں نوافل دی نیجت کر کے نماز بڑا لاکمیاں بیکیا جو ہی نماز تو سلام دے رہا تھے ایک بندہ وہ خجوران چاہا کے جان لگا تو میں اس نو پکڑ لیا تو میں آکیا جنو پتہ نہیں ہے صدقات اور فطر یہ خجوران تو میں نو اللہ دے نبی نے انہیں دی محافظی واسطے بٹھایا رہے اکھر رکھا اے اللہ دے نبی دے صحابی میں ایالا غریب آدمیاں اسیر کل براد یا ابا حریرہ تا ما فعلہ اسیر کل براد اے ابو ریرہ او جڑا راتی جڑا آئے چوری کر رہے ہیں اللہ او کی آکھ رہے ہیں سبحان اللہ ما فعلہ او کی آکھ نے آیا ارز کی تھی اللہ دے نبی وہ آکھ نے آیا میں بڑا غریب آدمیاں بڑا بڑا آئی آلہ تو میں نے چھوڑ دے اے اللہ دے نبی میں اس نے غلوت بے کیوں اس نے چھوڑ دیتی ہے میرے کریم آنکہ نے بھرویا کل پھر آسیہ کل پھر آسیہ میں نے یقین ہو گیا کہ اللہ دے نبی دی زبان میں چھنگلی دوسرے دن پھر ہوایا اس نے پھر خجورہ چاندنی کو یقینی میں پکڑ لیا پھر اس نے معافی طلافی منگی میں چھوڑ دیتا حضور نے فرمایا اے ابو رہرہ او جو آج راتی پھر آئی ہے اور کال پھر آسیہ آج ساڑا یہ یقین ہے اگر میڈیا تے یا ایوی تے یہ گل آ جاوے کہ کل بارش ہو سی کل آنڈی چرسی کل چکھڑ ہو سی اتنے عرصے تک اتنی جگہ تک جو ہے وہ عبر عرود لیا سی تیسی یقین کر لینے کہ کیونکہ خبر آرے دا سرح سن مہت مہموت میں آرے دا سرح سن اور اچھ دن تو بعد تک مہت مہموت میں آرے دا سرح سنین کے ہوا کس رختی ہو سی بدل ہو سن یا سردی ہو سی یا چکھڑ ہو سی اس نے تیسی یقین رکھ دیا لیکن اللہ نے نبی نے برمایا کل بھی راتی جا جو تیسرے دن آیا نا پہ میرے کریم آکھا جے او خلام ابو ریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما میں نے میں اتنوں آکھا بھائی چوتریہ دھڑا بھی آنا میں اور میں تنوں نہیں چھوڑ دا ماں آکر لگا ابو ریرا میں نے چھوڑ دے میں تنوں ایک وظیفہ دسنوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے وے چھوڑ دسنہ وظیفے بھی اے وے چھوڑ دسنہ وظیفے بھی تسابنو وظیفے بھائینا بڑا پیار سی اُسنا کیا دس فرمایا تو راتی سمر لگے نا تیتر کرسی پڑھ کے ستا کرتے نو کچھ بھی نو لگا نا کوئی چھوڑی ہو سبحان اللہ اے کیا وظیفہ دسیا اے وظیفہ دسیا لیکن اور ساڑی پوزیشن یہ میں کہ اسی شیطان آوے جا نہ آوے اسی کم کم یارہ بارہ وجہ تک شیطان کو جناب مند دگاری کر دے رہنے اور کئی دفعہ جیسے موبیل مو تے لگنا یا تھلے کیر جاننا تاپ ہوتا چلنا کہ ہونڈنگا رہا گئی ہے سینلیٹ ٹیم ہو گیا اگر سینلیٹ ٹیم تے آیا تے کچھ سی پڑھ کی سمو تے دو فرشتے تو ہڈے تے میری حفاظت ماتے کڑے ہو جانے لے اور سویر تک ہو ساڑی حفاظت کر سویر تک ساڑی آج بہت سارے بندیاں ہوئی پرشانی ہونی جی نید نہیں آنی جی گوڑیاں کھانے ہوں دی اے کم کرنیاں اس فقیر تا نسخہ استعمال کرو جس بندے نورات انہوں نندر نہیں آنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل یائیوالکافرون قل ہو اللہ و خد قل عوض بی رب الفلک قل عوض بی رب ناز حضرت عائشت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما بیانے اللہ کے نبی اے وزیف کر کے سون دیسن اور ویسی بھی اگر کسی بندے نوں کوئی شکایت ہوئے کوئی برلی شایدی جنات وغیرہ دی یا کوئی سایہ ہوئے اس نوں اے ایتم پڑھ کے پھوکیا کرو انشاءاللہ میرا رب اس نوں شفاہ دے دیسی اور رات نوں سوڑے وقت اے صورت پڑھ کے سوا کرو آج استاد محمد رتیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور سی چاند والی اس آجی تے اوزن یا قرآن پڑھ دے رہنے سن یا قرآن پڑھانے رہنے سن قرآن پڑھنا جڑائے سننا تے اور قرآن سننا پڑھا دے پھر سمدہ سواب زیادہ وے سننا سواب کم وے استاد محمد رتیب صاحب ہر وقت اپنے شکیرکہ کو قرآن سننے رہنے سن گویا فر زیادہ ہوندہ رہنہ سی اور سنانا پڑھ کے سنانا رہنہ سی گویا و سنتا دا عمل عمل کرنا رہنہ سی اللہ دی بارگاہ میں جو دعا ہے اللہ تعالی سانو اے توفیق بخشے کہ جدو راتی سمیئے تے صورت ملک آیتن پرزی پڑھ کے سمیئے اور جدو جاگئے تے صورت یسیر پڑھ کے اپنے زندہ آغاز کرئے